ملٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملتان میں گیس نیاب شہری پریشان سردیوں میں گیس قائب رہنا معمول بن گیا شہری مہنگی ایل پی جی اور لکنیاں خریدنے پر مجبور طویل لوٹ شیڈنگ اور کم پریشن نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے آپ کو بتائیں ملتان میں گیس نیاب ہو چکی شہری پریشان سردیوں میں گیس قائب رہنا معمول بن گیا شہری مہنگی ایل پی جی اور لکنیاں خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں طویل لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سیجی ابراہیم خان اگاہ کیجئے گا گیس بہران حوالے سے بلکل محلہ قادر آباد ہے یہ اور جب سے سردی کی شدت میں آغاز ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا تھا وہ اسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں کہ ہر روز ان کو سلنڈر جا کر بروانہ پڑتا ہے مزید دنی سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے سردیوں میں گیس نہیں ہوتی گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی اب کچھ اس طرح ہے کہ اب سردیوں میں اتنی تھنڈ نہیں پڑتی یہ گیس چلا جاتا ہے گھر میں اب لپی جی دیکھ لیں دو سو چالیس روپے گلو ہے تو صبح ناشتے میں لپی جی پوری کریں بچوں کی روٹی پوری کریں یا گھر کے دوسرے کام پورے کریں اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ حکمران جو بیٹھے ہوں میں وہ غریبوں کو نہیں بالکل دیکھ رہے ٹھیک ہے وہ بس اپنے پیٹ کو لگے ہوں میں کہ وہ غریبوں کو دیکھیں اب آٹا دیکھ لیں آٹا ایک سو پچاس روپے ہو پڑا ہے لائنوں میں بندے مار رہے ہیں ان کو یہ ہی نہیں بس ان کو کھانے کے اپنی لگی پڑی ہے بس یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ غریبوں پر رحم کیا جائے یہ بھی بتائیں کہ جو آپ کی انکم ہے اور آپ کے جو خرچیں ہیں بیلنس ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے کرد اٹھانے پڑتے ہیں ایک سے لینے پڑتے ہیں بھی گیس کا بل برنا ہے بجلی کا بل برنا ہے لیکن جینی چیزیں پوری ہو چکتی تو باقی چیزیں کیا پورے کریں گے گیس کا بل آتا ہے الگ سے گیس کا بل آتا ہے اتنا بل آتا ہے کہ میرا خیال میں اتنا چلاتے نہیں کہ یہ سے زیادہ بل آجاتا ہے اب ازا بل ہمارا تقریباً چھوٹی سی فیملی میں اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گیس لی گیا اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ سیرویز ڈر رہی ہے ان کے پائپ صاحب یہ صحیح کریں ان کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں ہے اب ان کے پیسے بھی ہم نے پی کرنے ہے تو وہ بتائیں پھر استاد آپ بتاؤ کیا کہو گے صبح ناشتہ کر لیتے ہو ناشتہ تو کر لیتے ہیں گیس آتے نہیں ہیں مہینے کا پانچے کھا زار پر گیس کا خرچہ ہے اور کیا کریں گریب بندہ ہے بوکھا مر رہے بوڈ شیڈنگ کم کی جائے کھانے پکانے والے ٹائم پر کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت گیس پوری کی جائے تاکہ جو ادھر کے علاقہ مکین ہیں ان کے لیے مزید مشکلات ہیں جی بہت شکریہ ابراہیم خان ایک طرف آٹا بہران دوسرا قیمتوں نے کیا پریشان ملتان میں گندم کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری گندم کا ریٹ چوالیس سو روپے فیمن مکرر آٹا مارکیٹ میں باون سو روپے فیمن میں فروخت ہونے لگا آٹا برہان کے حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا بلال سے چی رانا بلال اگاہ کیجئے کا اے جی بالکل مہنگائی کا سلسلہ نہ تھمسکا بات کریں آٹے کی قیمت کے حوالے سے تو گندم کی قیمت میں کمی واقعہ ہونے کے باوجود بھی مارکیٹ کے اندر آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی میں اس وقت موجود ہوں ایک آٹا چکی پر یہاں پر سرکاری ریٹ جو ہے اس وقت گندم کا وہ چوالیس سو روپے ریٹ مقرر کیا گیا لیکن اس وقت مارکیٹ کے اندر آٹا چکی پر آٹے کی جو قیمت ہے فیمن وہ باون سو روپے فیمن کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں سرکاری آٹے کا تو نام ہی رہ گیا اب ملتا تو ہے نہیں کہیں حالکہ حکومتیں وعدے بھی کرتی ہیں کہتی بھی ہیں کہ سرکاری آٹا اتنے ہے لیکن ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آیا کہ سرکاری آٹا اس ریٹ پر آٹا لیا اور یہ ہمیں مل رہے ہیں ایک سو تیس روپے کلو کے حساب سے تو یہ ہے کہ وہ سرکاری کہتے ہیں ہم نے گرا دیا ہے تو ہمیں تو کہیں نہیں ملا گرا ہوا تو یہ دے رہے ہیں یہ اپنا ریٹ لگا رہے ہیں شہری جو ہے حکومت سے نلام بھی اور شکوا بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں ایک سو تیس روپے فی کلو کے حساب سے آٹا لیا جا رہا ہے ان کی جانب سے اور بھی ہمارے ساتھ آٹا چکی مالکان موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جو گندم دے رہے ہیں ہمیں اس میں میٹی کھاکا بوت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک مان کے پیچھے چار کلو آٹا ہمارا کم ہو جاتا ہے آگر ہم نے کہاں سے پورا کرنا یہی سے پورا کرنا ہے حکومت سے مطالبہ ہے کہ لہٰذا جو سرکاری آٹا ہے اس کا آسانی سے ملے تاکہ غریب آدمی کو مہنگا آٹا نہ خریدنے پر مجبور ہوں بھکر میں آٹے کا بہران بدستور دیپٹی کمیشنر نے آٹا ڈیلرز کا کوٹا بند کر دیا کوٹا موتل ہونے سے سرکاری پوائنٹ پر لمبی کتاریں آٹا نہ ملنے پر شہری سر آپے احتجاج دیپٹی کمیشنر آفیس پہنچ گئے مسیح جاندیہ سلمبلوت سے جی آگاہ کیجئے گا ہاں جی بھی کل بکھر میں آٹا ڈیلرز کے پوائنٹ بند کرنے سے آٹے کی تلاش کے مارے عوام اب دیپٹی کمیشنر آفیس پہنچ چکے ہیں انہوں کا یہی کہنا ہے کہ جو لمبی لمبی کتارے لگئے ان سے ہمیں نجات دلائی جائے آٹا آٹا ڈیلرز کے پاس جو آٹا پوائنٹ تھے وہ بحال کے جہندہ کہ ہمیں گھار کے قریب سے آٹا میسر آسکے کیونکہ جو گورنمنٹ نے پوائنٹ بنے ہیں ٹریکنگ پوائنٹ اس پر لمبی لمبی کتارے لگ چکی ہیں اور وہاں ہمیں ایک گھنٹے کی بجائے چار گھنٹے جو ہے وہ لمبی لمبی لینوں میں لگنا پڑتا ہے قسمت سے آٹے کے دس کلو تھیلہ جو ہے وہ میسر آتا ہے میرے ساتھ شہری مجود ہیں جو سراپا احتجاج ہیں ڈپٹی کمیشنر آفیس پہنچ ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کیا کہیں گے جی آپ مجید مولا کہا ہے نزدیک آٹا ملتا ہے مقصد پہنٹ ختم کر کے وہاں دے گئے میرا گھرون میں اور وہاں دینوں میں رکھتے ہیں وارہ نہیں آتا بڑھ دے بندے ہیں مجدوری بڑھ کرتے ہیں تو مقصد دے وارہ نہیں آتا ماں جی تین سو روپے ایک سا لیترانے جانے گا تین دو دو چر چر گھنٹے کھڑے رہتے ہیں پھر آٹا نہیں ملتا جی ہمیں جی میں مزدور ہوں ریڈی لگاتا ہوں میں غریب آدمی ہوں پانچ چھے سو روپے کی مزدوری کرتے ہیں جی جو پوائنٹ ہمارے محلے میں پہلے آٹا پوائنٹ سے مل جاتا تھا تو وہاں سے ہم آٹا آسانی سے لے لیتے تھے مل جاتا تھا اب میلا گھرون میں انہوں نے سسٹم بنایا وہاں پہ چھے چھے گھنٹے لگاتار لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود بھی قسمت سے دس کلو آٹے کی تھیلی ہمیں محصر آتی ہے اور جبکہ اپنی دھیاری اس دن کی ختم ہو جاتی ہے جس دن میلا گی رون میں جاتے ہیں اب بات سن رہے تھے شہریگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آٹا فراہم کیا جائے اور جو گلی محلے میں جو پوائنٹ آٹا ڈھیلروں کے پوائنٹ سے وہ بحال کیے جائیں نو تک بحل اور بکھر سیٹی ایریے میں پوائنٹس بحال کیے جائیں تاکہ گھر کے قریب ہی ان کو آٹا میسر آسکے اور جو سرکاری ٹرینکنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں وہاں سے لمبی لمبی کتاروں میں چھے چھے گھنٹے انتظار نہ کرنا پڑے انہیں آٹا میسر آسکے تاکہ دو وقت شہریوں کا آٹا پوائنٹ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے اسلام بلوچ ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ آگے پھر آپ کو بتائیں پنجاب میں آٹے کا بہران جو کا توم برقرار حکومتی دعوے ہوا ہو گئے گندم کی فیمن قیمت بیالیس سو روپے تک جا پہنچیں مگر چکی مالکان اب بھی پہلے والے ریٹس پر بیچ رہے ہیں آٹا بہران کے متعلق مزید جانتے ہیں اپنے نمائد حسن ملک سے جی حسن ملک آگاہ کیجئے گا جی آٹے کے بہران کی اگر بات کی جائے تو آٹے کے بہران نے تو اس وقت تک سر اٹھایا ہوا ہے مگر اگر گورنمنٹ کے ریٹس کی بات کی جائے تو گورنمنٹ ایک جانب کہتی ہے کہ ہم گندم کے فیمن ریٹس میں کافی زیادہ کمی کی گئی ہے ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر چکی مالکان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی انکل آپ بتائیے گا کہ آٹے کا یہ چکی پر جو گندم کا ریٹ ہے یہ پچھلے ہفتے کیا تھا اس ہفتے کیا ہے کیا یہ کمی بھی کی جارہی ہے یا یہ صرف باتوں کی حد تک ہے نہیں پچھلے ہفتے گندم کا ریٹ بہت زیادہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے گندم ریلیس کم کی اس کے بعد اب انہوں نے زیادہ ریلیس کرنے شروع کر دی ہے اب مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اور ڈاؤن ہو جائے گی جیسے جیسے وہ ریلیس کرتے جائیں گے اور ڈاؤن ہو جائے گی اب ریٹ ایک سو بیس ایک سو تیس ربے کلو پر آ جائے گا اب پچھلے ہفتے انکل گندم کیسے من کے حساب سے مل رہی تھی اور اس ہفتے سے کیا من پچھلے ہفتے پانچ ہزار دو سو ربے بھی من مل رہی تھی اب چار ہزار چار سو ربے مل رہی ہے تو اتنا ریٹ کم ہو گیا آٹے کا بھی ریٹ کم ہو گیا اب پہلے ریٹ جو تھا گندم کا وہ تقریباً پانچ ہزار سے تجاوز تھا اور اب آٹے کا ریٹ بھی کم ہو گیا ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ گاگ بھی موجود ہیں جی آپ بتائیے گا کہ پہلے آٹا کس حساب سے مل رہا تھا اور اب آٹا کس حساب سے مل رہا تھا یہ جو پہلے پچھلے ہفتے تھا ڈیڑھ سو روپے رہا تھا تو اب جو ایک سو چالیس روپے کلو مل رہا ہے پچھلے ہفتے ڈیڑھ سو روپے کلو تھا اب حکومت کہنا تو یہ ہے کہ بہت جلد اس کا ریٹ جو ہے نا ڈان کیا جائے گا اب بلکل ٹھیک یہاں پر دکانداروں اور شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ریٹ کو اور بھی زیادہ کم کیا جائے شہری خریدنے میں حسن ملک آپ کا بہت شکریہ مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے ریلیف وہاولپور میں بھی گندم کی قیمت میں حیرت انگیز کمی فیمن گندم میں دو ہزار روپے کی کمی گندم چون سو سے کم ہو کر پینتی سو روپے تک پہنچ گئی مزید جان لیتے ہیں تاہی جو یا سے بلکل جی بہاولپور میں بھی گندم کی جو قیمتیں اس میں کمی آنا شیروع ہو گئی ہے چون سو تک جانے والی جو گندم ہے وہ اس وقت سینتی اور چھتی سو روپے تک نیچے آ چکی ہے میں اس وقت تک چکی پر موجود ہوں جہاں پر جو چکی آٹا ہے اس کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر چکی کے مالک میں موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کتنا ریڈ کام ہوا ہے ایک ہفتہ پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہے ایک ہفتہ پہلے سے ڈیٹھ سو ایک سو ساٹھ روپے کلو بکھ رہا تھا آج آج ماشاءاللہ سے نوے پچانو روپے کلو بکھ رہا ہے اور کیا وجہ کیا ہے کہ آٹا سستا جو ہے وہ کیوں ہوا ہے کس وجہ باہر سے گندم آ گئی ہے اس لئے کافی کافی سارا فرق پڑ گیا ہے اس لئے گندم نیچے آ گئی کسی خرید ہے آپ کی اس وقت گندم کی خرید کتنی تھی ایک ہفتہ پہلے کتنی تھی اس وقت 3600 3700 چلی ہے ہفتہ پہ دو ہفتے پہلے پانچ دار تھی کب سے ریڈ ڈاؤن ہو گیا مزید کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آٹے کی انشاءاللہ امید ہے اور بھی ریڈ ڈاؤن ہوگا چلنے گریب روٹی تو خواہ دے گا ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ریڈ ہے وہ مزید ڈاؤن ہونے کے چانس حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینہ محال کر دیا درزی بھی بجلی کی طویل بددش سے پریشان لوڈ شیڈنگ کے باعث درزیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مزید بتا رہی ہیں سوہیرہ تارک جی ملتان شہر میں کئی کئی گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں پر شہری پریشان ہیں وہیں جو کاروبار زندگی ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہو کر رہ گیا ہے خاص طور پر جو درزی ہیں ان کا کام بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہا ہے جو ان کو آرڈرز ملتے ہیں کپڑے تیار کرنے کے وہ ٹائم پر مکمل نہیں ہو پاتے اس وقت بھی ہم ایک شاپ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کاریگر اور درزی جو ہیں یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ کے انتظار میں بجلی نہیں ہے کتنی لائٹز آتی ہے اس سے کیا مسائل ہو رہے ہیں سارے دن لائٹ نہیں ہوتی بڑی پریشانی ہوتی ہے گاگ جو آنا علیدہ تنگ کرتے ہیں کہتے ہیں ٹائم پہ ہمیں کپڑے نہیں دیتے ہم کیا کریں مجبوری ہے کہ ہم بیٹھے ہیں لائٹ ہوگی تو کام ہوگا تو کام نہیں ہو سکتا لائٹ یہاں پر نہیں ہے کوٹ بھی ہمارے ساتھ درزی موجود ہیں آپ بتائیں گے جی بجلی کی نئے اور نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیسے سلسلہ چل رہا ہے لائٹ جاتی ہے کاج علاقہ ہم کام کرتے ہیں وہ کام ہمارا رکا ہوتا ہے بہت پریشان ہوئے پڑے ہیں لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے روزگار متاثر ہو رہی ہے ہم پانچ ہزار کا تین ہزار کا کماتے دو ہزار کا نہیں کماتے ہم بہت پریشان ہے اب بیٹھے ہیں لائٹ کی نظار میں سارے دن یہی آج شام کو چھ سات بجتے ہمیں اپنی گھر کی پریشانی ہوتی ہے گھر جانا سردی ہوتی ہے روزگار کمانہ ماری بہت مشکل ہوئی پڑی ہے روزگار کمانہ جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اس وقت بھی یہاں پر لائٹ نہیں ہے طویل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جس کی وجہ سے دراج جو ہیں وہ خاصے سہیرہ تاریخ آپ کا بات شکریہ بہاور نگر ڈسٹرک ہسپتال کے عملہ صفائیقتن خائن نہ ملنے پر انوکہ احتجاج صفائی مولا اسبین کا کمپنی کے منیجر کو کمرے میں بند کر کے احتجاجی دھرنا اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے کاسیم علی شیق سے ممیسط موجودو ڈسٹرک ہسپتال بہاور نگر پر جہاں درجنوں جو عملہ صفائی ہے وہ اس وقت احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے کیا مطالبات ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً چھ ماہ سے انہیں تنخواہ نہیں ملی جس کی وجہ سے آج مجبور ہو کر جو وہ یہ دھرنا دینے پر مجبور ہے تو کچھ بات کر لیں تنسا آپ بتائیے کہ کتنے ماہ سے آپ کو تلخانی ملی سر چھ ماہ کی ہوگی سیلری ہمیں نہیں دے رہے اور آج آٹھوان دن ہم باہر گیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا کسی قسم کا آج ہم نے پی ایم کو اندر ڈھک کے تالہ لگا دیا ہے تاب پولیس والے بھی آگے سارے آگے ہیں الٹا کہہ رہا ہے جی آپ یہ تالہ کھول دیں اگر تالہ نہیں کھولیں گے ہم گاڑی مگا کے آپ کو اندر کر دیں گے تھانے میں ڈک دیں گے گاڑی کے اندر بات کر دیں گے دمکی لگا رہے ہیں الٹا بجائز کے ان کو کہیں یہ سیلری دیں ہمیں پانچ ماہ تو یہ ہو گیا نا کہ ہمیں تریہ کی دی جارہے ہیں یہ دس تریہ کو دی جائیں گی یہ پندرہ کو دے دیں گے یہ بیس کو دے دیں گے یہ جمعہ کو دے دیں گے یہ سوار کو دے دیں گے ہم اے ڈی سی کے پاس بھی گئے ہیں ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں ایم ایس کے پاس بھی گئے ہیں سی او کے پاس بھی گئے ہیں ہماری کوئی نہیں سون رہا اب ہمارا کوئی صورت ہمارے پلے پالے چھے مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں مل رہی جی بالکل چھے ماہ سے جو ہے وہ ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی میرا کیمرمن اگر آپ کو دکھا سکتا تو اس وقت جو ہے وہ ان احتجاجی مظاہرین نے جو کمپنی کا منیجر ہے اس کو اس کمرے میں بند کیا اور باہر جو ہے یہ خود بیٹھ کے دھرنا دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ڈپٹی کمیشنر اے ڈی سی اس میں جو ہے ہسپتال سی او انتظامیہ کے پاس بارہ جا چکے لیکن ہمیں جو تنخواہے نہیں دی جاری مجبور ہو کر جو آج ہم نے جو پی ایم ہے اس کمپنی کا جو کہ ہمیں تنخواہے چلت کرتا ان کو جو ہے اس کمرے میں بند کر دیا اور باہر ہم دھرنا دے کر احتجاج کا مطالب ہے مطالبے کے حوالے سے کاسیم علی شیخ ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں انتظام اکیلا پرواہی شہریوں کیلئے دردے سر بن گئی مظفرگر میں میگا پروجیکٹس اعلان کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکے مدر اینڈ چائل ہسپتال میڈیکل کالج اور دیگر منصوبے اعلان کے باوجود تاخیر کا شکار میگا پروجیکٹس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں آمی ڈو اسمان بزدار جو کہ سابقہ وزیرعالہ تھے اور پرویز علائی کے دور میں مظفرگر میں کوئی بھی میگا پروجیکٹس جو وہ شروع نہ ہو سکا انڈسٹرل سٹیٹ ہو یا مظفرگر یونیورسٹی علی پور روڈ ہو ملتان روڈ اس کے ساتھ ساتھ اسپتال مظفرگر کی اپکریڈیشن بھی نہیں ہو سکی شہریوں ہر ساتھ موجود ہیں کیا کہتے ہیں جی کیا پروجیکٹس کا اعلان ہوا تھا کتنے پورے ہوئے کتنے دورے رہ گئے یہ زلہ مظفرگر جو کہ دو سو اٹھائیس سال پرانا زلہ ہے لیکن اس کی بدنصیبی دیکھئے کہ یہ آج بھی انتہائی پس باندہ ترین زلہ ہے موجودہ آپ دیکھ لیں جو حکومتیں آئیں جن پارٹیوں کی حکومت آئی مسلم لیگ نواز بھی پی پلس پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی ان کے وزیرعالہ رہے ان کی وفاق میں اور صوبوں میں حکومتیں رہیں اور زلہ مظفرگر سے یہ تینوں پارٹیوں کے لوگ جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے اور ان کو مختلف وزارتیں بھی م ملی تھی لیکن اس کے باوجود نہ ہمارا کاتر روڈ ڈبر ہوا ہے نہ یونیورسٹی بنی ہے نہ انڈسٹیل سٹیٹ بنا ہے نہ مادر اینڈ چائلڈ سنٹر ہسپتال بنا ہے نہ ترکی ہسپیٹل جو کہ بننا تھا میڈیکل کالج وہ بنا ہے مظفرگر ہسپیٹل جو کہ اپگریڈ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا ان تمام پارٹیوں کے دور اقتدار میں مرکز وفاق میں مظفرگر کے لوگ وزیر بھی ہیں اور ایمین ایز ایم پی ایز بھی ہیں لیکن مظفرگر کو ایک بھی میگ ترکیاتی پروجیکٹ نہیں ملا آپ کے کہتے ہیں پرویزیلائی کے دور کیا سارا ہے پرویزیلائی کے دور تو اس کو تو شار ٹائم ملا ہے تو اس کے حوالے سے ویسے دیکھا جائے تو کام تو نہیں ہوئے ہمارے مظفرگر میں کافی سارے پروجیکٹ تھے جو کہ ایک یونیورسٹی تھی سارا کچھ وہ حالانکہ اس کے دور میں جو اینا ریجیکٹی ہوئی ہیں ساری اور پہلے تو اپروال ہو چکی تھی اس کی لیکن اس کے بعد جو اینا پرویزیلائی جب سے آیا تو ہماری ریجیکٹ ہوگی ہے سمجھ پرویزیلائی کے دور میں مظفرگر میں تمام میگا پرویجیکٹ سے جو شروع بھی کیے جانے تھے وہ بھی آرد کر دیئے گئے ایسا شہریوں کا کہنا ہے آمیڈ ہوگر آپ کا بہت شکریہ محکمہ انہار کی غفلت سادقاباد میں صحابہ مائنر نہر گندگی کے دھیر میں تبدیل شہر کی وجہ سے گزرنے والی نہر میں کورا کرکٹ کے دھیر لگ گئے بھر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے تافن پھیلنے لگا انتظامیہ خموش تو ماشائی بن گئی مزید جانتے ہیں ملک جاوی دنبر سے مازگسل کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو صحابہ پانی مجسر نہیں ہے محکمہ انہار اور حکومت سے اپیل ہے کہ اس کی صفائی کی جائے اور گندگی سے لوگوں کو نجات دلائی جائے محکمہ انہار اور انتظامیہ کو چاہیے اس نہر کی صفائی کی جائے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس کے اندر بہت زیادہ کچھرہ اور بہت زیادہ جو نا اس میں تافن کی بیماریاں پھیلنی ہیں آگ کے سب گریب عوام یہ پانی پیتی ہے جس کی وجہ سے کافی مشکل ہے بڑے عالی حکام سے ریکویسٹ ہے ہماری کہ پلیز اس کے لئے سوچا جائے بلدیہ بھی اس میں ملوث ہے کیونکہ جس کی وجہ سے انہوں نے بلدیہ کا انتظام نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے لوگ کچھرہ اس میں ڈالتے ہیں پلیز ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ بھی اس طرف دیکھا جائے اور نظام یہ لازمی اس کو بہتر بنایا جائے بلکل شہریوں کو کہنا کہ تحصیل انتظامی اور میکمہ ناہر کو چاہیے کہ یہاں پر سہولیات دی جائے شہریوں کو تاکہ وہ کچھرہ باکس میں ڈالیں اس کی وجہ کے وہ نیر میں ڈالیں یہی پانی کچھے کے علاقے میں جا کے پینے کے لئے گسر کرنے کے لئے اور بردن کپڑے دھونے میں استعمال ہوتا ہے بلٹن میں اہم خبر شامل کریں پی ٹی آئی کا پنجاب میں سلحی ترقیاتی پروگرام وزیرانہ نے اتحادی جماعت کی ہدایات پر زلحی ترقیاتی پیکج بھی جاری کرا لیا زلحی ترقیاتی پروگرام کی مد میں ستائیس ارب روپے کا فنڈ بھی جاری کر دیا گیا سابقہ حکومتی عراقین کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لئے مذکورہ فنڈ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کا پنجاب میں زلحی ترقیاتی پروگرام ذریعہ نے اتحادی جماعت کی ہدایات پر ظلی ترقیاتی پیکج بھی جاری کرا لیا ظلی ترقیاتی پروگرام کی وقت میں ستائیس سب روپے کا فنڈ بھی جاری کیا گیا ہے سابقہ حکومتی عراقین کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے مذکورا فنڈ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کا پنجاب میں ظلی ترقیاتی پروگرام شروع کرنے کا عظم ہے سینئر سیاستدان جوید حاشمی ایک اور کیس میں سرکھرو انٹی کرپشن عدالت نے سرکاری زمین پر قبضے کا کیس نمٹا دیا جوید حاشمی کے خاندار پر محکمہ اوقاف کی زمین پر قبضے کا الزام تھا محکمہ اوقاف کی 61 اکر زمین پر قبضے کے الزام پر مقدمہ درج کیا گیا انٹی کرپشن نے جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر درج کی عدالت انٹی کرپشن کی عدالت کی خصوصی جج عدیق الرحمان نے فیصلہ سنایا تحریکی انصاف کے دور میں جھوٹے مقدمات درج ہوئے اب آپ کو بتائیں کسٹمز ملتان میں ایک ماہ میں دوبارہ سمگل شدہ ساوان کی نیلامی پکڑے جانے والے ساوان کی قانونی کاروائی کے بعد نیلامی ہوتی ہے کسٹمز ملتان کے حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زہر بخاری سے جی سید زہر بخاری اگاہ کیجئے گا ہمارے کسٹمز میں جو سامان اور گاڑیاں ضبط ہوتی ہیں اس کو آکشن میں فروخت کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تمام سامان جو قائدے اور قانون کے مطابق ضبط ہو چکا ہو اس کو ہم ملتان ڈرائی پورٹ پہ اس کا آکشن کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ سے اپروف باقاعدہ آکشنیر ہوتا ہے جو یہ آکشن کنڈکٹ کرتا ہے اور جو سامان اس آکشن میں اس روز فروخت کیا جانا ہو اس کو باقاعدہ لوٹ نمبر مارک نمبر اور کیس نمبر لگایا جاتا ہے تاکہ عوام کو پوری طرح آگاہی ہو کہ ہم کیا چیز خرید رہے ہیں اس لوٹ کے اندر پھر اس لوٹ کی ڈیٹیل اس میں کیا ویٹ ہے کتنی کانٹیٹی ہے اور کیا چیز اس میں شامل ہے یہ تمام چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ وہاں پہ کوئی بھی شخص جا کے حصہ لے سکتا ہے یہ اوپن آکشن ہے خیال صرف اس بات کا رکھنا پڑتا ہے کہ جو چیز وہ خرید رہا ہے اس نے وہ لوٹ پہلے سے دیکھ رکھی ہو اور اس سلسلے میں میں بتا دوں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ کسٹم ہاؤس ملتان میں موجود ہوتی ہیں اور جو سامان ہے وہ ملتان ڈرائی پورٹ پہ ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہوتا ہے کسٹمز کلیکٹر محمد طریق صاحب موجود تھے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آکشنز جو ہیں یہ اوپن آکشن ہوتے ہیں اب آپ کو بتائیں برے والا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال چوری ڈکیٹی کی بردی وارداتوں کے خلاف شہری صرافہ احتجاج مسلح جاکو نے ٹھیلے والے کو بھی نہ بخشا جاکو فروڈ چارٹ کی ریڑی والے سے آٹھ ہزار ڈکتی اور موبائل فون چین کر فرار ہو گئے مسیح چانتے ہیں کاشف چوہدری سے کاشف چوہدری آگاہ کیجئے گا شہر بھر میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا جس کے خلاف شہری جو ہیں وہ صرافہ احتجاج ہیں روزانہ کی بنیاد پر درجنوں وارداتیں ہو رہی ہیں جس کے باعث شہری خوف و حراس میں مقتلع ہیں قیلتی جو اپنی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں نگدی سے محروم ہو رہے ہیں رات کے ایک واردات ہوئی جس میں ایک ریڈی بان سے جو ہے وہ آٹھ ہزار پر نگدی اور موبائل فون چین کر افراد ہوئی ہے مسئلہ افراد اس پر میرے ساتھ وہ ریڈی بان موجود ہیں اس کے سوالے سے بات کرتے ہیں کچھ چیز کے ریڈی لگاتے ہیں آپ کیا کہیں گے فروٹ چار کے ریڈی لگاتا ہوں شمشاہ کا رین والا ہوں گیارہ نمبر گلی کا آٹھ ہزار پی آہ ہزار دو ویل تھے اور چھنکے لے گئے ہیں یہ میں دو زن سے ریڈی میری بند ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جی آپ نے اس کے پاس مزید ایک میرے ساتھ مطاثر شہری مجود ہے ہم سے سوالے سے بات کرتے ہیں جب وہ کیا کہیں گے کیا چین آپ سے اپنا میں جیس کی اپنے ہارون سیٹی ہوتل دے بیٹھا تھا دو بندے کے بیٹھے تھے موں سے دو پیٹھے آیا اچھا وہ موٹر سینکل پر پرنگ آئینے میں اڑا اٹھا ہاں رسٹ میں نو پھار لیا جی انہوں سے میں نو بٹھا لیا زور ہی مار کے موٹر سینکل پر اور گمنا جی پورٹی پر مارا بھی ہے میرا موبائل بھی کھٹیٹ لگیا چھے سو روپیہ ہے میں غریب آدمی اکھاں تو مساعد پہر اکھاں آپ نے شہری جی دور سنید شہری جو ہے سرپا احسجاج پلیس کی جانب سے کسی قسم کی کاروائی نہیں کی جاریے جبکہ شہری کاشیف چوہدری آپ کا شکریہ رحیم جاہ خان ڈسٹرک بار میں جمہوریت کی روایت پسندی سابق صدر اور جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار نے نو مدقیب صدر اور جنرل سیکٹری کو چارج دے دیا مسیح جانیں گے آسیم صدیق سے جی آسیم آگاہ کریں جی ڈسٹرک بار رحیم جاہ خان کے الیکشن مکمل ہونے کے بعد آج نو منتخب صدر اور جنرل سیکٹری کو پرانے صدر اور جنرل سیکٹری کی جانب سے چارج دیا گیا ایک جمہوری روایت ہے جس کو برقرار رکھا جا رہا ہے ڈسٹرک بار کی جانب سے جامدر ابدالمجی لارد صاحب پہلے تو میری طرف سے آپ کو مبارک باد ہو کہ آپ منتخب ہوئے اور آج آپ نے بقیدہ دور پر چارج بس پالا ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے جو بار میں دیکھنے جاتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف جو بھی تقریریں کی جاتی کی جاتی ہے مگر جب الیکشن ہونے کے بعد منتخب ہو جاتا ہے تو سب کا نمائندہ ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کا ایک سال آنے والا کیسا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں بہت بڑی کامیابی دی اس کے بعد جو سابق پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بازابطہ جیسے ہماری روایت چلی آ رہی ہے اس کے مطابق ہمیں پریزیڈنٹ آفس ہمارے حوالے کیا اور جو سارے معاملات تھے وہ ہمارے سپردگیے اس کے بعد اب پہلا دن ہے آیا ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ ہم آنے کے بعد جو ہم نے منشور دیا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے مطابق عمل کریں گے یہ سال انشاءاللہ دوسرے سالوں سے منفرد ہوگا انشاءاللہ ہم نے اہد کیا ہوا ہے کہ قبضہ گیری بلیک میلنگ اور کرپشن کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خاتم ہو اور اس کی حوصلہ شکریہ نہیں کریں گے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ احمد کانجو صاحب آپ نے بھی بتو جنرل سیکرٹی اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کے ساتھ کیابنٹ کے ساتھ مل کر کس طرح سے کام کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تمام بار کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خوبصورت انداز سے الیکٹ کیا ہے اور اب میں انشاءاللہ پوری بار کا جنرل سیکرٹری ہوں اور انشاءاللہ ہماری یہ خوبصورت کیابنٹ ماروزہ وجود میں آئی ہے لوگ متخف سازہ جنرل سیکرٹی پورا اغم ہے وہ بار کی بہتری کے لیے کام کریں گے آسم صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے جی سر بہت شکریہ بہاولپور پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ٹریک ٹاؤن سال نو کے پہلے پندرہ روز میں ایک سو ترپن اشتہاری تیس عدالتی مفروروں سمیت تین سو اکیس ملزموں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گرفتار ملزموں سے بھاری مقدار میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ بھی پکڑ لیا گیا منشیات فروشوں سے سولہ کلو دو سو نوے گرام چرس دو سو سر سٹھ کلو بھنگ اور پچاس گرام آئس بھی برامت کر لی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں بہاول پور پولیس کا جرائم پیشہ آناسے کے خلاف کریک ڈاؤن سالے نو کے پہلے پندرہ روز میں ایک سو ترپن اشتہاری تیس عدالتی مفروروں سمیت تین سو اکیس ملزموں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا